جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس وقت اسلام آدھائی کورٹ میں موجود ہوں اور گزشتہ روز آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آدھائی کورٹ کی جانب سے ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کو سیشن کورٹ میں پیش ہونا ہے اور بیٹی آئی کی وقلہ کی جانب سے جو آپریشن لاہور میں چال رہا تھا اس کو رکنے کی استدا کی گئی تھی اور جو وارنٹ تیان کو مطل کرنے کی استدا کی گئی تھی جس کے بعد عمران خان صاحب کی ایک انڈر ٹیکنگ ان کے وقیل خواجہ آرس نے اسلام آدھائی کورٹ کے پیش کی تھی اور جس کے بعد چیف جسدے سیس نے فیصلہ سنایا تھا جس میں کہا تھا کہ یہ انڈر ٹیکنگ سیشن کورٹ میں لے کے جایا ہے سیشن کورٹ کے جاج کے سامنے پیش کریں اور سیشن کورٹ سے رجوع کیا جائے عمران خان صاحب کے وارنٹ کے افتاری وہ اسلام آدھائی کورٹ نے مطل نہیں کیا تھے آج صبح خواجہ عارض صاحب اسلام آدھائی کورٹ سوری ایف ایٹ کے چہری یعنی کہ سیشن کورٹ جج زفر اقبال کی عدالت میں پہنچے وہاں پر جج زفر اقبال کی عدالت میں سمات شروع ہوئی تو جج صاحب نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کہاں ہیں یہ تمام معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود کریئٹ کیا ہے خود یہ سین کریئٹ کیا ہے عمران خان صاحب اگر ذاتی حصیت میں عدالت میں پیش ہو جاتے تو یہ تمام معاملات نہ ہوتے اور جج صاحب نے سوال اٹھایا کہ انڈر ٹیکن کا جو ہے وہ کنسپٹ کہاں پر ہے تو خواجہ عارض صاحب نے اسلام آدھائی کورٹ کا جو آرڈر ہے کل کا وہ پڑھ کر سنایا جس کے بعد جج زفر اقبال نے کہا کہ ابھی تک عدالتی ذریعے سے ہمارے پاس جو اسلام آدھائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ ابھی نہیں پہنچا البتہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب خود ذاتی حصیت میں پیش ہو جاتے عدالت میں پیش ہو جاتے تو یہ تمام معاملہ حل ہو جاتا یہ وارنٹ ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ جو ملزم ہے اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے جج صاحب نے کہا کہ ایک اہم ریمارکس دیئے کہ اگر عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیتے ہیں تو میں آئی جی سے کہہ دیتا ہوں وہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کریں خواجہ عارض صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی انڈر ٹیکنگ ہے میں آپ کے سامنے انڈر ٹیکنگ ان کی پیش کر رہا ہوں عمران خان صاحب خود عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں عدالتوں سے استثناء چاہتا ہوں بلکہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں اور اسی حوالے سے انہ نے جو ہے وہ انڈر ٹیکنگ دی ہے خواجہ عارض صاحب کی جانب سے زفر اقبال صاحب کو کہا گیا کہ دو آپشن ہیں کہ ایک تو آپ انڈر ٹیکنگ لے کر عمران خان صاحب کی جو ناقابل زمانت وارن کی رفتاری ہیں ان کو منصوب کر دیں یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کی زمانت انڈر ٹیکنگ پر لے کر قابل زمانت وارن کی رفتاری جو ہے وہ جاری کریں خواجہ عارض صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کسی صورت جو ہے وہ عدالتوں کا بائی کارٹ نہیں کرنا چاہتے بلکہ وہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے انڈر ٹیکنگ بھی میرے ذریعے جو ہے وہ کی ہے اور یہ انڈر ٹیکنگ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اسی دوران جو ہے وہ عدالت میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ کیا الیکشن کمیشن کو اس کیس میں طلب کرنا چاہیے تو خاجہ عارض صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کو نوٹس کر دیں اور آج ہی بلا لیں جس کے بعد زفر اقبال صاحب نے کہا کہ آج بارش ہے تو میں الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ نوٹس بجوا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی جس زفر اقبال صاحب نے کہا کہ لاہور میں اس تمام سیچویشن کیوں جو ہے وہ کریئٹ کی گئی سب سے مہنگا جو ہے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھار کا مہنگا ترین وارن جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بن گیا ہے قوم کا کروڑوں روپیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وارن پر ضائع ہوا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے رکاوٹ نہیں کریئٹ کی جانی چاہیے تھی بلکہ اگر وہ چاہتے تو صرف اتجاج کر سکتے تھے فوجداری قانون میں یہ ہی ہوتا ہے فوجداری مقدمات میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ملزم کو عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے ریزسٹ نہیں کرنا ہوتا اسلام آزائی کوٹ نے بھی اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ آپ نے ریزسٹ نہیں کرنا قانونی جو ہے وہ تمام مراحل ان کو پورا ہونا چاہیے تو جو جج زفر اقبال صاحب ہیں ان کی جانب سے اہم ریمارکس جو ہیں یہ سامنے آئے ہیں اور سیشن کورٹ نے جو ہے جج زفر اقبال صاحب نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے تو جیسے ہی مزید اپ ڈیٹ آتی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ